کھڑے ہو کر کے ارشاد خرمایا اے مکہ والو میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں ادھار آ جاؤ سارے لوگ دوڑے بڑے دوڑے چھٹے دوڑے امیر دوڑے گریب دوڑے اس میں ابو جہل بھی ہے ابو لہب بھی ہے اطماع بھی ہے شہدہ بھی ہے گفاران مکہ ہیں بڑے بڑے لوگ ہیں سب لوگ کھڑے ہیں اور میرے نبی باہر کے اوپر ہیں سب لوگ نیچے ہیں میرے آقا نے ارشاد خرمایا آ گئے ہیں سب لوگ ہاں آ گیا ہو میں کچھ کہنا چاہتا ہوں بولو میری باہر پر یقین کروگے کے نہیں میرے نبی نے چالیس سال کے بعد نبوت کا اعلام کیوں کیا میں اس کو بتا رہا ہوں میرے نبی نے فرمایا بولو میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں تم لوگ یقین کروگے کے نہیں بشبات کروگے کے نہیں بھروسہ کروگے کے نہیں سچ جانوگے کے نہیں تو سارے کپاروں میں مکہ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو کہیں گے وہ صد کہیں گے آپ جو کہیں گے ہم لوگ ماننے کے لیے تیار ہیں اس لیے کہ آج کا چالیس برس میں آپ نے کبھی امانت میں خیانت نہیں کیا ہے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے کبھی بہت اور چگلی آپ نے نہیں کیا کبھی کوئی ایسا کاؤں نہیں کیا جس پر اتراف ہو اس لیے آپ جو کہیں گے وہ میں ماننے کے لیے تیار ہو میرے آقا نے فرمایا اب سروح اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے اسواز کر لوگے یقین کر لوگے سارے لوگوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ ہم لوگ یقین کر لیں گے اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ آپ اونچائی پر کھڑے ہیں اور جو اونچائی پر کھڑا ہوتا ہے وہ سامنے کو بھی دیکھتا ہے اب پیچھے کو بھی برابر دیکھتا ہے ہم لوگ نیچے ہیں پیچھے نہیں دیکھ پا رہے ہیں یہ تو میرے نبی صرفے کے شارع کر رہے ہیں یعنی نبی یہ بات فرمانا چاہ رہے ہیں کہ میں اس مقام پر فائز ہوں کہ دنیا موپی دیکھ رہا ہو اور جنت کو بھی دیکھ رہا ہو آخرت کو بھی دیکھ رہا ہو اے تم پاران مکہ بولو یقین کروگے ہاں ہاں سرکا آپ کہیے گا ہم لوگ ماننے کے لئے تیار ہیں تو میرے آسانے فرمایا اے لوگو جب میں دنیا کے معاملے میں جھوٹ نہیں بول سکتا تو خدا کے بارے میں جھوٹ کیسے بولوں گا اس لئے سنو جلہ تو عصہ حبہ کو تم پوجھ رہے ہو وہ تیرا خدا نہیں ہے خدا وہ ہے جس نے کن گا اور پوری کائنا بن کر کے تیار ہو گئی جیسے ہی اتنا میرے نبی نے فرمایا سارے لوگ بھدت گئے سارے لوگ بھاگنے لگے اسی لئے بولایا تھا اسی لئے ہم لوگ کو جمع کیا تھا میرے بھتوں کے خلاف بولیے گا میرے خداوں کے خلاف بولیے گا یہ پرداش نہیں کر سکتے سب لوگ تو چلے گئے مگر میرے نبی کے اپنے چچا جس کو ابو لہب کہا جاتا ہے وہ آپ پیسے پاہر ہو گیا اور کہاں تباہ ہو جائے تمہارے ہاتھ پہر محمد تم نے مجھے اسی لئے بولایا میرے آقا کی بارگاہ میں ایسا چملہ اس نے آدھا دیا کہ سرکار کا وہ دوہا چہرہ اداس ہو گیا نبی کی وہ نائزن پھر بکھر گئی ایک دو سارے لوگوں کا انکار کرنا اس میں اپنے چچا کا یہ جملہ میرے نبی کے قلب مبارک پر پھر 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 گئی سرکار اداسی کے عالم میں بھاران کے چونٹی سے نیچے آئے اپنے حجرے پاک میں چلے گئے جب آپ دینا چاہ رہے ہیں کہ رحمت اللہ ہی چھومی اے محبوب تم چھپ رہا ہو اور اداس ہونے کی زورت نہیں ہے میرے ربی دنیا مانے نہ مانے ابو جہاں مانے نہ مانے ابو لہب مانے نہ مانے عطمہ مانے نہ مانے شیفہ مانے نہ مانے اے محبوب خدا تجھے مان رہا ہے اداس ہونے کی زورت رہی ہے تو لا الہ الا اللہ کہے گا میں محمد و رسول اللہ کہہ رہا ہوں گا اے محبوب تم بولو گے تو حدیث بنے گی اور میں بولوں گا تو قرآن بنے گا مرموبہ چھپ رہے ہیں اور سورے تقبت یدہ نازل ہو گئے تھے میرے آقا مصطفیٰ جانہ رحمت نے نبو وقت کا اعلان فرما دیا پورا مکہ میرے نبی کے خلاف پورا مکہ نبی کا دشمن اور چاند کے دشمن پڑھ ہو گئے کچھ لوگ کہتے ہیں اسلام تلوار سے پھیلا ہے سنو نبی کے پاس تلوار نہیں تھی نبی کے غلاموں کے پاس تلوار نہیں تھی مصطفیٰ کے چاہنے والوں کے پاس تلوار نہیں تھی یہ لوگ نہیں ہتھے تھے ہاتھ میں تلوار ہے تو تلوار نہیں تلوار ہے تو تلوار نہیں لیکن حال یہ ہے کہ اسلام پہلتا چلا گیا کیوں اس لیے کہ اسلام جو پہلا ہے وہ لوحے کی تلوار سے نہیں اخلاق مصطفیٰ کی تلوار سے کردام مصطفیٰ کی تلوار سے دنیا کی تلوار چلتی ہے سر جھوکتا ہے اخلاق کی تلوار چلتی ہے تو دل بھوکتا اور دور سے زبان اللہ میرے آقا مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نقوبت کا اعلان کیا پورا مکہ دشمن ہو گیا اور جب اسلام کیسی سے پھائلنے لگا تو یہ لوڑا آپس میں میٹنگ کرنے لگے کئی سے رکے گا روکنا پڑے گا میرے نبی کے چچا ابو طالب کے پاس کفاران مکہ کے سارے سردار کے اور کہا اب پانی سلسے افر ہو رہا اپنے بھتیجے سے کہہ دیجئے کہ میرے خدا کے خلاف نہ بولے کیا چاہتے ہیں یہ لوگ اور آپ کا بھتیجہ کیا چاہتا ہے اگر دولت چاہیے ہم لوگ دولت دینے کے لئے تیار ہیں اگر سرداری چاہیے تو ہم سردار ماننے کے لئے تیار ہیں کسی حسینہ سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے لئے بھی تیار ہیں سرکار کے چچا حضرت ابو طالب نے سنا کہا جاؤ میں رات میں اپنے بھتیجے کو سمجھانے کی کوشش کروں گا سرکار کسی لائے کہا میرے بھتیجے اب تیرے چچا کے بازوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ان کو پاراں مکہ کا مقابلہ کرسکے اس لئے اب سر دیجئے ان کے خداوں کے خلاف نہ بولیے لئے تو میرے آقا نے قلمایا چچا اب آخری سہارا تھے اب آپ بھی جواب دے رہے ہیں کوئی بات نہیں ہے ان کو پاراں مکہ کو کہہ دیجئے گا کل جب جواب سننے کے لئے آپ کے باز آئیں گے نا تو کہہ دیجئے گا کہ میرے بات دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ لوگ اگر داہنے ہاتھ میں سورہ اور پائیں ہاتھ میں چان لات کر کے رکھ دیں گے تو بھی میں توحید کا اعلان کرتا رہوں گا باقی خداوں کے خلاف بولتا ہوں تھوڑا ایسا دیوانے کی طرح بیٹھی ہے نا بولے بولے کو بولے شمعہ کو پروانا چاہیے ہم کو لگے کہ ممبئی میں تقریب کر رہے ہیں نا انقلابی شہر میں عرص الفراد میں تقریب کر رہے ہیں اے احساس ہونا چاہیے لیکن نہیں کہ دوسرے شہر میں بول رہے ہیں لیکن کب ممبئی میں بول رہے ہیں بولے بولے کو بولے شمعہ کو پروانا چاہیے سورانہ رہا آپ کا جو انداز ہے وہ ہمارے تک نہیں پہنچ رہا آواز آپ کی بلند ہونی چاہیے بولے بولے کو بولے شمعہ کو پروانا چاہیے سوران اللہ اور تھوڑا سا بولیم بڑھائیے بولیم اپنا والا بولیم بڑھائیے اور سکر نبی سے روح کو گرمانا چاہیے سکان اللہ آجوہ اللہ اور تھوڑا سا پھول کر دیں گے نا سکر نبی سے روح کو گرمانا چاہیے جب ان کا نام آئے ترب جانا چاہیے جب ان کا نام آئے ترب جانا چاہیے اور کیوں آگئے پلٹ کے مدینے سے آجوہ کیوں آگئے پلٹ کے مدینے سے آجوہ ارے تم کو اسی تیار میں مر جانا چاہیے سبان اللہ ارے تم کو اسی تیار میں مر جانا مر جانا مر شاہ اللہ سبان اللہ حضرات میرے آقا مصطفیٰ جانل رحمت نے چواب دے دیا چچا کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ کوئی معمولی ذات میرے پاس نہیں ہے کہ جاؤ بھٹی جے جہاں تک ہوگا میں تمہاری مدد کرتا رہوں گا جب سارے حربیں ناکام ہو گئے تو ان لوگوں نے داراللدوہ میں ایک میٹنگ تھی سارے کفاران مکہ کے سردار جمع ہو گئے اور کہا میٹنگ شروع اسی میں شہدان انسان کا بھیس بدل کر کے میٹنگ میں شامل ہو گیا پوچھا کیا کرنا چاہیے ایک سردار کھڑا ہوا بھلا میری رائے یہ ہے کہ نبی کو ایک روم میں بند کر دیا جائے کسی سے ملنے نہیں دیا جائے نہ ملیں گے نہ لوگ کلمہ پڑھیں گے تو جو شیطان انسانی شکل میں تھا اس نے کہا تم بے وقوف ہو ارے جو نبی کا دیوانہ نبی کے وضو کیے ہوئے پانی کو زمین پہ نہیں گرنے دیتا ہے سبحان اللہ مصطفیٰ کو ایک روم میں پن کر دوگے تو یہ کہ اسے برداش کرے دوسرے سے کہا تم بولو اس نے کہا میری رائے یہ ہے کہ مصطفیٰ جانے رحمت کو شہر ودر کر دیا جائے نبی کو مکہ سے نکال دیا جائے نہ ربی رہیں گے نہ اسلام پھیلے گا تو پھر اس شہدان نے کہا تم بھی بے وقوف ہو ارے اسلام یہاں نہیں پھیلے گا تو نبی جہاں تشرید لے جائیں گے وہیں پھیلے لگے گا یہ کوئی کام ہے یہ کوئی جواب ہے کئی سے روکے گا وہ مولو ابو جہل کھڑا ہو رہا ہے بولا میری رائے یہ ہے کہ جتنے سردار ہیں وہ سارے سردار اپنی اپنی تلوار کو سہر میں گھڑا ڈالے آلے اور تیز تلوار تلوار کریں اور رات کے اندھیرے میں نبی پاک پر حملہ کر دیں سارے لوگ ساتھ حملہ کریں اور ماذا اللہ نبی کو شہید کر دیں نہ رہے گا بہن سنف آجے گی بہن سوی نہ رہیں گے نبی نہ پھیلے گا اسلام شیطان اچھل دیا اچھل کر کے سینے سے لگا لیا ابو جہل کو بولا یہ میرا پکا چیلہ ہے یہ ٹھیک جواب دیا یہی تم لوگ کرو مٹنگ ہو گئی رات کی تاریخی میں سارے لوگوں نے میرے نبی کے حجر مبارک کو گھیر دیا ہاتھ میں تلوار پورے مکہ کے سردار نبی کے حجر مبارک کو گھیر دیا اللہ نے فرمایا جبری سیدھنا پہ رہنے کا ٹائم نہیں ہے میرے محبوب کی باردہ ہمیں جاؤ زبان اللہ اور دہو یا رسول اللہ کفاران مرکہ نے آپ کے گھر کو گھیر دیا ہے حجر مبارک کو یہاں سے آپ نکل جائیے ہجرت کر جائیے مدینہ شریف جلے جائیے اور اے سرکار آپ پہ رشان نہ ہو انہی لوگوں کے درمیان سے آپ کو گزرنا ہے مگر کوئی دیکھے گا بھی نہیں ہاتھ میں کنکری لیجئے گا سورہ یاسن شریف پڑھ کر کے کم کر دیجئے گا ان کافیروں پر پھینک دیجئے گا یہ لوگ اندھے ہو جائیں گے اور انہی کے درمیان سے آپ نکل جائیے گا کوئی انہی نہیں پائے گا جنہی لئے ہمیں آئے سرکار سونے کا ٹائم نہیں ارام کرنے کا ٹائم نہیں آپ کے حجر مبارک کو گھیر لیا گیا ہے معاصرہ کر لیا گیا ہے حملہ ہونے والا ہے یہاں سے سرکار ہی رکھ کر جائیں مدینہ شریف جلے جائیں اب اسلام مکہ شریف سے نہیں مدینہ شریف سے پھائے لے جائیں آپ وہاں تشریف لے جائیں سرکار خیدار ہوئے جبریل امینہ کا سرکار کنکری لے لیجئے دن کر دیجئے پھینک دیجئے یہ لوگ اندھے ہو جائیں گے سرکار نے فرمایا علی کہا ہو علی ہاں سرکار حاضر ہو میرے آقا نے فرمایا علی میں جا رہا ہوں سنو عاشقو ہم لوگ زبان اللہ نہیں بول پاتے ہیں ہم لوگ پہم نہیں دیکھاتے ہیں دیکھو دیگانہ کس کو کہتے ہیں عاشق کس کو کہتے ہیں پیان کرنے والا کس کو کہتے ہیں علی کہا ہو آپ سرکار حاضر ہو فرمایا یہ دیکھو میرا بستر نبوت ہے سو جاؤ آرام سے سو جاؤ زبان اللہ دیکھو یہ فلا کی امانت ہے غور کی جیب کیا سرکار کا کردار ہے یہ فلا کی امانت یہ فلا کی امانت فلاں کافر کی امانت مسلمان کی بھی نہیں یہ فلاں کافر کی امانت فلاں کافر کی امانت سب کو صبح اٹھنا لوٹا دینا پھر مدینہ شریف آنا میں تیرا انتظار کروں گا حضرت علی نے ارسیہ سرکار سو ہوں گا آرام سے سو ہوں گا بے خبر سو ہوں گا اور حضرت علی پسطر مصطفیٰ پر پسطر نبوبت پر چاطر پان کر کے سو گئے اب یہاں سوے ہیں ادھر میرے نبی نکلے گنکری کو لیا پڑا پھیکا سارے لوگ اندھے ہو گئے میرے نبی اسی کے درمیان نکل گئے اس کے بعد جب سرکار دور چلے گئے شیطان آیا کہاں کیا دیکھ رہے ہو نبی نکل گئے اور تم لوگاں پھاڑے پھاڑے کھڑے ہو کھلا کیسے نکل جائیں گے شیطان نکل گئے کہاں نہیں نہیں لگتا ہے تم ہم کو ادھر ادھر کر رہے ہو ہم لوگ اکتماد پھولے کھڑے ہیں کہاں تم لوگ اندھے بن رہے تھے اپنے اپنے سروں کو ٹٹو لو اپنے اپنے سروں کو ٹٹو لو اگر کنکری بالو نظر آئے سمجھ جانا کہ تم لوگ اندھے ہو گئے تھے سارے لوگ دیکھنے لگے میرے سر میں بھی بالو میرے سر میں بھی گندری اور اس سا بندے ہو گئے تھے نبی نظر نہیں آئے ایک مولوی ہے جو کہتا ہے نبی زندہ ہے تو ہمیں دیکھا دو میں کہتا ہوں جب تمہارے باپ نہ دیکھ سکے تو تم کیا دیکھ سکتے تم نے کنگری پڑی ہے جو کنگری ابو جہل کو پڑی تھی وہ جب اس کو نظر نہیں آئے میرے نبی تو تم کو کیسے نظر نبی کو دیکھنے کے لیے ابو جہل کا چشمہ نہیں ستی کے اکبر کا چشمہ ستی کے اکبر کا چشمہ چاہیے عثمان خلیر کا چشمہ چاہیے مولا کا ایراد کا چشمہ چاہیے اور اللہ حضرت نے اسی لیے تو فرمایا ہادیوں آؤ شاہد شاہ کا روزہ دیکھو کعبہ کو دیکھ چکے کعبرے کا کعبہ دیکھو اور اور سے سنسر آزا کعبرے سے آدھی ہے صدا میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ سبان اللہ سبان اللہ میری آقا مصطفیٰ جانے رکھو صلی اللہ علیہ وسلم آنکل گئے اب ان لوگوں نے کہا سچمو جھم لوگ اندھے ہو گئے تھے کیا بولا سچمو جھ دروازہ کھولو ماری لان دروازہ کھل گیا تو دیکھا ایک شخص جاتر کان کر کے سو رہے ہیں ایک نے کہا تلوار چلاو مصطفیٰ سو رہے ہیں دوسرے نے کہا ارے چہرہ تو دیکھ لو ان جانے میں کس پر تلوار چلا دو گے اور جب چادر ان لوگوں نے کھینچا تو نبی نحیم لاماد نبی سو رہے تھے سبان اللہ سبان اللہ فاتح خیبر سو رہے تھے حسنہ ان کریمہ ان کے والد گرامی سو رہے تھے سرارے والیوں کے سردار حضرتی علی کرم اللہ تعالی و جھل کریم اللہ فرمارے تھے ان لوگ نے پوچھا آپ کے نبی تو حضرت علی نے اتنی نان سے جواب دیا میرے سرکار کو جہاں جانا تھا وہاں تشریف لے گئے سبان اللہ فاتح خیبر سو رہے ہو آرام سے تو حضرت علی نے فرمایا نبی کا حکم کا محس ہو گیا فاتح میں لوگوں نے پوچھا ایمان تعدہ ہو جائے گا علی کا جواب چنئے فاتح میں لوگوں نے پوچھا لی آپ کو اس رات میں نیند آئی تھی تو حضرت علی جواب دیتے ہیں زندگی میں ایک ہی رات تو نیند آئی تھی سبان اللہ کون رات علی حجرت مالی رات علی عقل کے خلاف ہے تلوار شرف میں ہو پر ہی دا جائے پورے حجرہ کو دھیرے ہوا ہو اور تم کو شکر میں جائے تو علی جواب دیتے ہیں اے لوگوں دنیا کی نظر تلوار پر تھی علی کی نیگا مصطفیٰ کے فرمان پر تھی محان اللہ علی نے فرمایا تھا علی امانت لوگوں کے واپس آنا گویا میرے نبی نے میری زندگی کا بیمہ کر دیا تھا کیا آج کے رات میں موت نہیں آسکتی سبان اللہ میں ہر رات اس لیے اتمران سے نہیں سو جاں کہ وہ سکتا ہے آج ہی موت ہوتا ہے مگر حجرت کی رات تو میرے نبی نے موت نہیں آسکتی سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ تم زندہ رہو جب تبنا مدینہ شریفہ ہو گئے اس لیے میں اتمران سے سو گیا آئیے چھئیے ایک عاشق کو دیکھا دوسرے عاشق دیکھاتے ہیں سرکار کہاں پہنچے حضرت ابو بکر کے گھر پہنچے حضرت ابو بکر کے گھر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں میرے آقا ابو بکر تروازہ کھول کر کے چرام چلا کر کے تروازے سے باہر کسی کا انکزار کر رہے ہیں تھوڑا سا ہوتل رکھو یار دھما آ رہی ہے جھنکے بولیے سبان اللہ ہاتھ اٹھا کے بولیے یا رسول اللہ امد وہ بول دیجئے یا حسین ہاتھ اٹھا کے بولیے یا حسین ماشاءاللہ سبان اللہ حضرت میرے آقا مصطفیٰ جانے رحمت نے کیا دیکھا روحظہ کھول کے جرام چلا کے رجلی کا زمانہ نہیں تھا جرام چلا کے کسی کا انکزار کر رہے ہیں صحابہ اور خاص کرشیدی کے اکبار اپنے نبی سے اسنی محبت کرتے تھے کہ نبی کے قدم مبارک سے سمجھ جاتے تھے مصطفیٰ تشریب لارے ہیں سکار کے چلنے سے سمجھ جاتے تھے کہ آقا تشریب لارے ہیں آگے بتاؤں گا جب سکار کا ویسال کا ٹائم آئے گی میرے آقا مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیکھ کر کے سکسکیہ پر مچھل گئے آگے بڑھے سرکار کے دست مبارک کو چھوپا ارس کیا سرکار اتنی رات فرمایا ہاں ابو بکر ہجرت کا حکم ہو گیا ابھی نکلنا ہے مگر اے ابو بکر تم بتاؤں دروازہ کھول کے چرام جلا کے کس کا انتظار کر رہے ہیں سبحان اللہ اب سنیے وہ علی کا جواب سنا تھا وہ حضرت ابو بکر کا جواب سنیے ارس کیا یا رسول اللہ ابو بکر آپ کے علاوہ کس کا انتظار کر سکتا ہے سبحان اللہ ابو بکر کیا تم کو معلوم تھا کہ آج ہجرت کروں گا ارس کیا یا رسول اللہ یقین کے ساتھ نہیں معلوم تھا مگر آپ نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کسی منت ہجرت کا حکم ہو سکتا ہے اسی دن سے میں دروازہ کھولے آپ کا انتظار کر رہا ہوں اے میرے نبی میری محبت کو اتنا بھی گوارہ نہیں ہے کہ میرے نبی کو دروازے پر انتظار کرنا ہوں سبحان اللہ چلو ابو بکر تو تیاری ہاں سرکار حاضر ہوں چلو دو اونٹنی منگائی سیدنا صدی کے ایک پر ایک پہ سرکار سوار ہوئے ایک پہ حضرت ابو بکر مکہ شہر سے نکلے میرے نبی اب غور کرنا ابھی ہم گھنٹا دو گھنٹا ایک دن دو دن کے لیے کہیں کہ بھانا جگہ چلیے تو کیا کہیے گا گھر میں پوچھ لینے دیجئے ضرور بی بی سے مشورہ کر لینے دیجئے بچہ بھی تھوڑا پڑا ہو گیا اس سے بھی پوچھ لیں ورنہ وہ بھی ہم پر جھپ دے گا واہرے پیوانا میرے آخا مصطفیٰ جانے رحمت کا حکم ہوا اور بال بچوں کو چھوڑ دیا سیدنا صدی کے ایک پر سبحان اللہ اپنی چان کو خطرے میں ڈال دیا چلے دے اور روانو کہا پہنچے غارے سوڑ غارے سوڑ ایک بہاڑ ہے بہاڑ میں ہی اٹھو ہے تقریباً ارہال تین کلومیٹر اٹھا ہے ایسے جیسے آپ نے ایسی ہی بمپے والی ایسے ہے نا ہم لوگ تو کبھی بھی گر سکتے ہیں یہ تو آپ لوگ کا اس میں پرٹیس ہیچے اتر جا رہے ہیں جڑ جا رہے ہیں ہم لوگ تو کبھی بھی گر سکتے ہیں ایسی ہی میں یوں ہے بہاڑ ایسے اٹھاؤ تو کوپی گر جا جا رات کی تاریخی نوگیلا پتھا سناتا تو ایک میرے حقائق حضرت ابو بکر چڑھنے لگے لگے سرکار بھی چڑھ رہے ہیں حضرت ابو بکر بھی چڑھ رہے ہیں اچانت حضرت ابو بکر نے کیا دیکھا کہ میرے نبی کا طلبہ لہو دہان ہو گیا خون کا بھوارہ نکل دیا تڑپ گئے حضرت کیا سرکار میں بیش جاتا ہوں اب میرے کاندھے پر سوار ہو سبحان اللہ سبحان اللہ اپنے کاندھے پر کیوں بیچھانا چاہتے ہو تو سیسی کیا پر جواب دیں گے یا رسول اللہ آپ کی میراج یہ ہوگی کہ خدا تک پہنچیے گا ابو بکر کی میراج یہ ہوگی کہ آپ کے قدم تک پہنچ جائے گا آپ کے قدم پڑ جائے گا میری سندھا جی کی میراج ہو جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ میرے آپ مصطفہ جانے رحمت نے فرمایا ٹھیک ہے ابو بکر بیٹھ جاؤ حضرت ابو بکر بیٹھ گئے ذرا غور کیجئے اللہ نے کتنی طاقت عطا فرمائے اکیلے جنہ آسان میں عمرہ میں گیا تو میں تو ہمت کیا مگر میرے ساتھ اتنے موٹے موٹے لوگ تھے کہ بیچھی میں دم توڑ دیا نہ 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 جا سکیں گے بھائے تو ہم بھی پیچھے چلے آئے یعنی ابھی جڑھنا مشکل اس سمانے میں سڑھے چودہ سو سال پیچھے طرح غور کیجئے کیا حال ہوگا مگر واضِ نبی کا یاد سرکار کو لے کر پہاڑ کے اوپر چھڑ گئے غادِ شور سامنے عرض کیا سرکار آپ باہر تشریف رکھیں پہلے میں اندر جاتا ہوں اور غارِ شور کو ساہب کرتا ہوں سبان اللہ کہیں صاف نہ ہو پیچھو نہ ہو موزی جانور نہ ہو آپ کو تکلیر نہ پہنچ جائے اے ممبائی کا سننی مسلمان سرہ دیکھو مصطفیٰ کے ابو بکر نبی سے کتنی محبت کر رہے ہیں آج کا آدمی چاہتے ہیں جانتے نہیں بھائی جائیے جائیے مگر آپ پڑھ کر کے اندر جائیے آپ کو کچھ نہیں ہوگا ہم لوگ تو جائل آدمی ہے یعنی مریہ تو آپ ہی لوگ مریہ ہم پیچھے رہیں گے اور وہاں الٹا ہے سرکار ساہب کٹے مجھے کو کٹے آپ کو تکلیر نہ پہنچ جائے میرے آقا نے برمائی جاؤ ابو بکر حضرت ابو بکر اندر گئے ہیں کیا دیکھتے ہیں جگہ جگہ سراغ ہے دل میں خیال آیا اس سراغ کے اندر کوئی ساہب پیچھو نہ ہو میرے نبی کو تکلیر نہ پہنچ جائے اس کو بند کر دینا چاہیے کیسے بند کرو گے سیمنٹ نہیں ہے چھڑی نہیں ہے بالو نہیں ہے گھارا نہیں ہے کوئی ایسا سامان نہیں ہے تو سیدنا سدی کے اکبر ایک لمبا کرتا پہنے تھے اسی کرتے کرتا رہا اور کپڑا پھاڑ پھاڑ کر کے سارے سراغ کو بند کرنا شروع کر دینا سبحان اللہ سبان اللہ سارے سراغ بند کر دیئے ایک سراغ کے پاس آئے تو کپڑا ختم ہو گئے اب اس کو کیسے بند کرے گا تو سیدنا سدی کے اکبر نے اپنے پائے کی ایری کو لگا دیا اور سراغ پہ لگا کے عرص کیا مرحبا مرحبا سرکار کشیب لائیں میں نے کار سور کو ساپ کر دیا سبان اللہ ہم میرے سرکار اندر کشیب لگے حضرت ابو بگر نے عرص کیا یا رسول اللہ ابھی رات بہت ہے آرام فرمائیے آپ میں داد بھر جاگتا رہوں گا پہرہ دیتا رہوں گا اے سرکار یہاں کوئی تکیہ نہیں ہے کوئی بھیستر نہیں ہے سرکار کرم کیجئے میرا آرام ہے گسی کے اوپر سرے مبارک رکھ دیجئے آپ آرام کیجئے میں رات بھر پہرہ دیتا رہوں گا میرے سرکار نے ابو پکر کی اس علشت کے جاتو خبور فرمایا میرے نبی آرام فرمائیے نہیں لگے اب یہ کوئی فارہ میں مکہ تلاش کرتے کرتے غار سور کے پاس آنے پہنچ گئے آو پہاڑ کے اوپر گئے یہ غار سور ہے اب سنیئے اللہ نے اپنے محبوب کی حفاظت کیسے فرمائی سبحان اللہ اللہ نے فرمایا اے مکڑیو غار سور کے موپے جالا تنگ دو اور اے قبوتر اسی جالے میں اندہ دے دو تاکہ بتا چلے کہ یہاں کسی آدمی کا گزر نہیں ہوا ہے اگر کوئی آدمی اندر جائے گا تو جالا ٹھوٹ جائے گا اندہ گیر جائے گا اندہ پہ جائے گا اور اس سے وہ واپس جلائے گا مکڑی نے جالا تن دیا قبوتر نے اندہ دے دیا اب پھر اس موہ تک پہنچ گئے گا ایک نے کہا اسی کے اندر ہے دوسرے نے کہا ہاں پاگل ہے ٹائم برباد مت کرتے مکڑی کا جالا نہیں دیکھ رہے ہو قبوتر کا اندہ نہیں دیکھ رہے ہو اگر یہاں ہوتے تو یہ جالا نہیں ہوتا اندہ دیت جاتا کہاں ٹھیک کریں اُدھا چلے حضرت ابوبکر نے اتمنان کا سمس لیا اے اللہ تو نے اپنے حبیب کی حفاظت فرمائے اب یہ لوگ لوٹ گئے سرکار ابوبکر کے رام پر سر مبارک رکھ کے آرام کر رہے ہیں تین دین تین رات سرکار وہاں اپنی زندگی کے گزارتے ہیں مگر اسی خار کے سراغ میں ایک ساپ ہے نکلنا چاہ رہا ہے مگر سارے سراغ بند ہیں نکل نہیں پا رہا آیا اسی سراغ کے بعد جہاں حضرت ابوبکر کا طلبہ لگا ہوا تھا ساپ نے اشارے کی لائے سے کہا ابوبکر ایری ہٹاؤ میں ساپ ہوں حضرت ابوبکر نے فرمایا یہ ساپ ایری ہٹانا تو دور کی بات ہے میں ایری کوئی ہلا بھی نہیں سکس رہا میرا محبوب آرام فرما رہا ہے میرا حبیب اللہ سبان اللہ سبان اللہ ساپ نے دیکھا کہ یہ نہیں پانیں گے پھر دوسرے سراغ سے کوشش کیا نہیں نکل پایا تین دین تین رات گزر گئے اب وہاں سے سرکار نکلنے والے تھے ساپ پھر اسی طلبہ کے پاس آیا اور کہا ابوبکر ایری ہکائیہ ورنہ کاٹ دوں گا حضرت ابوبکر نے چلا دیا اے ساپ اگر تُو کاٹنا چانتا ہے تو ابوبکر نبی کی محبت میں جان دینا جانتا ہے سبان اللہ میں باہر نہیں ہٹا سکتا ہے اور ساپ نے کات دیا کاتا تو زہر پورے چسر میں پھائی کیا مگر حضرت ابوبکر برداش کرتے رہے ہیں انسان ہونے کے ناتے جب تکلیف زیادہ پڑھی گی تو آنکھ سے آنسو کے قطرات کپک گئے ہیں برداش کرتے کرتے بھی آنکھ سے آنسو چھلکا اور آج کو آنسو انبول ہو گئے تھے سبحان اللہ پہلے دامن پر گرتا تھا آج چہرہِ مصطفیٰ پر گرا ہے سبحان اللہ آج سارے مصطفیٰ پر گرا ہے بلکہ یوں کہیے آج قرآن کے پارے پر گرا ہے اس لیے کہ نبی کا چہرہ وطعہ ہے مصطفیٰ کی ذلپیں واللیلی عزا سے سبحان اللہ جیسے ہی آنکھ کے آنسو سرکار کے چہرے انور پر گرے سرکار بے لار ہو گئے ابو بکر آنکھوں میں آنسو کیسا چہرے پہ علم کیسا یہ بے چہنی اور بے قراری کیسے ابو بکر خیلیت ہے نا دشمن تو نہیں آ گیا نہیں سرکار سب ٹھیک ہے پھر رو کیوں رہے وہ سرکار ایک ساپ ہے جس نے مجھے کاٹ گیا ہے ابو بکر ایڈی کیوں نہیں ہٹا ہے آہا کیا جواب ارس کیا سرکار آپ آرام فرما رہے تھے میری محبت نے یہ بھی گوارہ نہیں کیا کہ آپ کی نیند میں خلل پڑ جا سبحان اللہ آپ کے آرام میں خلل پڑ جا اس لیے سرکار میں انہیں نہیں ہٹایا اچھا ابو بکر اب ہٹا دو پہر الگ کر دو ساپ کو آنے دو سرکار ساپ ہے ہاں ہاں جانتا ہوں ساپ ہے آنے دو حضرت ابو بکر نے اپنا طلبہ ہٹایا ایک زہریلا ساپ نکلا اور نکل کر کے میرے نبی کو بوسا دینے لگا مصطفیٰ کے طلبہ کو چومنے لگا میرے نبی نے اپنی صبح نے مبارک سے فرمایا اے ساپ تُو نے میرے یار کو رولا دیا اور تُو میرا طلبہ چوم رہا ہے کیا تُجھے معلوم نہیں یہی ابو بکر ہے جس نے میری محبت میں گھر چھوڑ دیا وطن چھوڑ دیا بار بچوں کو چھوڑ دیا خانگان کو چھوڑ دیا اور میری محبت میں یہاں آیا اپنی جنگ کو خدرے میں ڈان دیا جو اسے تقلیف دیتا ہے نبی کو تقلیف ہوتی ہے کیوں تُو نے میرے یار کو کہتا تو ساپ نے آج دیا یا رسول اللہ کاتنا نہیں تھا اسی کے پہنے سے آپ کے چہرے کا دیدار کرنا چاہاں سبحان اللہ سبحان اللہ سرکار میں حضرتِ عضیر علیہ السلام کے زمانے سے یہاں آپ کا انتظار کر رہا ہوں زور سے زور سے سبحان اللہ میرے آقا وستفاجانِ رحمت نے فرمایا ساپ اسی لئے تُو نے کہا کہنا کہ میرا دیدار ہو جائے ہاں سرکار میں نے دیکھا کہ آپ یہاں سے تشریف دے جانے والے ہیں تو میری تمنہ کی تمنہ رہتا ہے اس لئے میں نے فیصلہ کیا ایک ہی راستہ ہے نبی کے یار کو تقلیف دے دو اسی بہانے سے مصطفیٰ کا دیدار ہو جائے سبحان اللہ اے سرکار اسی لئے میں نے یہ جورت کی اب میں آپ کی توجہ چاہوں گا کل آپ نے شیر تواقیہ سنا تھا آج شاہ جو لوگ نبی کی برابری کرنا چاہتے ہیں ان سے کہئے کہ دوسری چیزوں میں بعد میں برابری کرو گے پہلے چڑیاں گھر چلو گے جہاں زہریلا ساپ رہتا ہے اسی پینجڑے میں گھسا دو گا اور کہو کہ ساپ نے نبی کا تلوہ چوما تھا تم بھی ایک مردوہ چموا دو ایسا چومے گا ایسا چومے گا آپ کے سیدھے ہندوستان سے قبلستان پہ ہوتا ہے اگر زالین صبح صبح دوڑتا ہے تو کیا راجدھانی سے آگے دوڑے گا شتابتی سے آگے دوڑے گا دورنتوں سے آگے دوڑے گا پٹھری میں آگے درے گا پاتھ پچھنگوں سے آگے دوڑے گا اور آگے دوڑوں میں پٹھری میں تو جنگ چلی جائے گی اور مصطفیٰ کی پرابری کرو گے تو ایمان چلا جائے گا ایمان چلا جائے گا سبان اللہ اللہ رسول اللہ یا رسول اللہ جنہ بہت جنہ بہت یا حسین یا حسین یا حسین کیا کہنا سبان اللہ کہیں گے تب کرے گا سبان اللہ ایک مردوارہ سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ ماشاءاللہ سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ میرے آقا مصطفیٰ جا رہا ہے احمد کی برابری نہ کرو گا کل ہم شیر پڑھیں گے کہ برابری کرنا چاہتے ہو تو پہلے یہ کر کے دیکھا دو بعد میں ابھی میرے بگر میں ایک آدمی عشاء نے نماز پڑھ رہا تھا نماز پڑھ رہا تھا کہ کھیل رہا تھا ہم کو سمجھ ہی میں نہیں آیا ارے یاں کھیلنے کے لئے آیا اچھا اللہ تعالیٰ نے مرد بنایا عورت بن گیا یہاں پاکہ اللہ نے تجھے مرد بنا کر کے بھیجا لیڈیس بننے کے چکر میں کھائے پڑھا ہو گا مرد کے لئے ناپ کے نیچے باندھنا ہے عورت کے لئے اوپر باندھنا تھی ابھی یہ سے اوپر باندھا اب بھر والی کو نیچے بنوائے گا دونوں اکمی دیت جگہ باندھ نہیں سکتا میں برابر ہو جائے گا میرے آقا مصطفیٰ جان احمد نے فرمایا اب وہ بکر کلوہ کہاں ہے کہاں صاحب نکھاتا ہے سرکار یہاں کھاتا ہے ایمان تازہ ہو جائے گا سبان اللہ میرے نبی نے انجیکشن نہیں ملوائے میرے نبی نے جھاڑ خود بھی نہیں کیا میرے نبی نے قرآن شریف پڑھ کر کے دم بھی نہیں کر رہا کیا کر رہے ہیں اپنا لوعب دہن نکال رہے ہیں سبان اللہ نبی اپنا لوعب دہن انگلی مبارک سے نکال رہے ہیں عربوں بکر کے طلبہ میں لگا دے رہے ہیں وہ لوعبوں بکر کا عصہ لگ رہا ہے حضر یا سرکار ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ صاحب نے کہاتا ہے سبان اللہ لوعب دہن لگا اور ہمارا سارا زہر کا بھور ہو گئے سبان اللہ اے دنیا والوں جن کا لوعب اتنا بےمثال ہے وہ نبی کتنے بےمثال ہوں گے وہ رسول کتنے بےمثال ہوں گے اس لئے یا اللہ حضرت امام محل سننا مچتی دے دینوں میں اللہ امام محمد رضا خاص قلب پر علیوی فرماتے ہیں کہ جس کے طلبوں ہمارا نبی ہمارا نبی ہے وہ جانِ وہ جانِ محسیحہ ہمارا نبی سارے آجھوں سے اچھا سماجی اجی سے ہے اس آچھے سے اچھا ہمارا نبی ہے اس آچھے سے اچھا ہمارا نبی ہاتھ جا کے پڑیے تاکہ دیکھیں پھاکی کون مار رہا پیچھے والا کیا کر رہا ہے ہے اس آچھے سے اچھا ہمارا نبی کیا کہنا ہے سبحان اللہ اور ایک شیخ سنیے علیہ حضرت فرماتے ہیں اگر میں بیت المقدس میں ہوتا تو تمام نبیوں سے پوچھتا یہ اللہ کے پیغمبر ہو کہ آپ کے بھی یہی نبی ہیں کہ ہمارے نبی ہیں ہمارے نبی کے رہی نبی آپ بھی بھی امامت کر رہے ہیں انبیاء سے کاروں عرض کیوں مالی کو کیا تمہارا نبی ہے ہمارے نبی کیا تمہارا نبی ہے ہمارے نبی ایسے سے کارا کرا مرہا ہاتھ نہیں اٹھا ہوسائی ہاتھ اٹھا ہوسائی نہیں ہوسائی نہیں ماشاءاللہ اپنی لوگ اگزت ہماری بچہ یہ دیکھیں ان لوگ تو کوئی ہی بیا نہیں رہا مہدین تھا امام ساہی لوگ اپنی لوگ دیکھیں لگتا ہے ان لوگ اپنی پر جمع کر دی ہیں نا ماشاءاللہ بابا کر دی ہیں بابا اور ایک بابا بابا یہ بہت دن بھا رہتا ہوں ایک شیف سنی ہے بابا آپ کے طرف سے آلہ حضرت موچ رہے ہیں آج کر رہے ہیں کیا آپ کے بھی یہی نبی ہے جو ہمارے نبی ہیں تو سارے نبیوں نے جو جواب دیا گیا بابا طرف سے علمائی اللہ سنت کے طرف سے سنی ہے جیسے سب کا خودا ایک ہے ویسا ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی طرف سے علمائی اللہ جنہا پر طاتش کریا طاتش کریا طاتش کریا طاتش کریا جنہا پر جنہا پر بابا کیا کہنا مکتہ سنیے گا چھون جائے گا خمسطوں کو رازہ مزدہ تھی جے کے ہائے بیکہ سوکا سہارا ہمارا نبی بیکہ سوکا سہارا ہمارا نبی آہ سبان اللہ آپ لگا رہے جے بمبئی میں حب تکریف کر رہے ہیں بمبئی والے جلسہ سن رہے ہیں ماشاءاللہ سبان اللہ حضرات میرے آقا کا لواب دہن لگا سارا زہر کا پور ہو گئے سبان اللہ اب میں نے پوچھا اے صاحب اے صاحب تو ڈاریت نبی یہ پاک کے یار کے تلوہ کو کاٹ لیا یا اس سے پہلے کچھ کیا تو صاحب نے کہا ہم ڈاریت والے نہیں ہیں سبان اللہ ہم ان ڈاریت والے ہیں ہم نے کہا کیسے کہا دیکھتے نہیں ہو نبی کا جلوہ دیکھنا ہوا تو پہلے نبی کے یار کا تلوہ چوما ہے تم مصطفہ کا جلوہ نظر سبان اللہ سبان اللہ یہ وسیلہ یہ آج کا نہیں ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی صافیت ہے نبی کے وسیلے سے دعا قبول ہوئی اور جبنیلِ امین سے بھی جبنہ راج کی شب میں میرے نبی نے پوچھا جبنیل کچھ مانگنا ہے خدا سے مانگو تو جبنیلِ امین کی اثر کا خدا کی بارگاہ میں اذکر دیئے گا کہ پل سرات میں جب آپ کی امت مزرے تو مجھے پاڑ جانے کا موقع دے دیا جائے اور آپ کی امت سلامتی سے گزر دیا سبان اللہ تو یا جبریلِ امین عقیدہ دے رہے ہیں دے گا خدا ہی مگر مصطفیٰ کے وسیلے سے دے گا نبی کے ذریعے سے سبان اللہ میرے آقا مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آکھے یار حضرتِ ابو بکر کے طلبہ میں کاتا ساپ نے میں نے پوچھا ساپ پہلے تو کیا کیا تو ساپ نے جو جواب دیا نہیں بھائی اور یوپی والے بیار والے دو لوگ خوش ہو جانے پور بھی زمان ہے بھائی بھائی سوڑے قار سور میں جب بند کہے لن سراز ہوا تو زندے کے اجبر سے کہے لن جن ساپ ہوا زمان اللہ زمان اللہ سبان اللہ اور ایک شیر آؤ سنیے سرکار تبلیغ کر رہے ہیں تو ایک بڑھیہ ہے جو حد کرچہ اسلام سے نفرد کرتی ہے اور ایک دن کہتی ہے کہ نہ شہر میں رہوں گی نہ تو نبی کی بات سنوں گی نہ مسلمان بنوں گی میں جنگل چلی جاؤں گا گیٹھری بان کر کے جنگل جانے لگیں تو گیٹھری نے ہم اٹھا پائی سب سے بولی کوئی نہیں آیا آخر میں آنے والا ہے ایک شخص حسن و شمال کا بھائی کر آ رہا ہے سبان اللہ اقلاق و کردار کا مجصد نزدیک آئے مسکر آئے یوں مسکر آئے جانسی کلیوں میں پڑ گئی یوں لبت شاہ ہوئے کہ بھولت سابت سبان اللہ کس کے امتظار میں کھڑی ہو مہربان یہ گیٹھری ہے جنگل لے کر کے چلنا کسی مزدور کی تلاش میں فرمایا کوئی نہیں ملا نہیں چلو میں تیری گیٹھری پہنچا دیتا ہوں سبان اللہ آپ مزدور ہی کا کام کرتے ہیں فرمایا تمہیں کام سے مطلب ہے یا مزدور سے مطلب ہے چلو پھروں اور اس پڑیا کی گیٹھری کو آپ نے اپنے دوش مبارک پر لیا لے کے چلے راستے میں ضعیفہ بھولی اے مہربان ایک بات کو چھو کہا رہتے ہیں فرمایا مرکے میں میں ہی رہتی تھی مگر کیا بتاؤں ہیں آمنہ کے لال میں عبداللہ کے لفتے چگر میں نبی ہونے کا کارا کر دیا اور معذرنا قصر کا چادوگر ہے جو ایک مرتبہ سنتا ہے انہی کا دیوالا ہو جائے حال یہ ہے کہ باپ کو چھوڑ دیتا ہے اور نہیں چھوڑ دا کہ انہی کے در سے بھاگ رہی ہے آپ کہا رہتے ہیں میں بھی مرتبہ ہی میں رہتا ہوں اچھا آپ بھی رہتے ہیں میں انہی کے در سے بھاگ رہی ہے منزل خریب آئی تھوڑیا بولی یہی میرا سامان رکھ دیجئے اپنے گیٹھری رکھا فرمایا چلو مزدوری تو بتا دیجئے آپ نے فرمایا میں نے مزدوری کی خاطر یہ کام نہیں کیا میں نے تو اپنے منصب جلیلہ کا حق ازم سبحان اللہ میرا منصب یہی ہے کہ جو منزل سے بھٹک جائے اسے منزل تک پہنچا دیا سبحان اللہ بولی پیسہ نہ لیجئے رہے نہ صحیح نام تو بتا دیجئے فرمایا نام مت سنو تیرا کام ہو گیا بہت سیدھی اور جو میں جملہ دے رہا ہوں جواب ہے بہت سارے لوگوں کا اور آپ کا جذبہ دیکھنا چاہتا فرمایا جائے ہو جس محمد کے وجہ سے بھاگی ہو وہ نبی بھئی ہو وہ مصطفیہ رہی سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ اور جب پکا چلا یہی مصطفیہ ہے تو نبی یہ ماں کے قدموں پہ گھر کے بڑیا کیا کری ہے بڑیا کی گہترینے پر چلالن نبی جی تو سیرہ پہ نہ پری دیکھے سعیفہ یہ بولی سبحان اللہ سبحان اللہ میرے سرکار پارے سور سے نکلے مدینہ شریف کی طرف چلے آج حضرت ابو بکر عجیب انداز سے چل رہے ہیں کبھی نبی کے پیچھے ہو جاتے ہیں کبھی نبی کے کبھی آگے ہو جاتے ہیں کبھی نبی کے تائیں ہو جاتے ہیں کبھی نبی کے پائیں ہو جاتے ہیں پوچھا لوگوں نے حضرت ابو بکر اس دن آپ آگے پیچھے سرکار کے کیوں ہو رہے تھے حضرت ابو بکر نے جواب دیا چارو جانے دشمن تھا میرے دل میں خیال ہوتا تھا کہیں نہ ہو کہ آگے سے کوئی میرے نبی کے اوپر حملہ کرے تو میں دوڑ کر کے آگے جاتا تھا کہ کوئی تیر چلے تو ابو بکر کے سینے میں لگے میرے نبی کو نہ رہے سبحان اللہ پھر یہی سوچ کے میں پیچھے آ جاتا تھا پھر یہی دائیں پھر یہی سوچ کر کے بائیں اور میرے سرکار چلے میرے سرکار چلے اب یہاں پھر میٹنگ ہوئی کہ سرکار تو نکل گئے جو نبی کو پکر کر کے لائے گا گرفتار کرے گا اس کو سوٹ سرخ انام دیا جائے گا سونے سے طول دیا جائے گا جب یہ اعلان بکے میں ہوا تو سب آدمی پاگل ہو گیا سب لوگ نکل گیا اس میں سب سے زیادہ اچود نشانہ بار حضرت سوراکا ہے انہوں نے جال لیا کمند لیا اپنے گھوڑے کو مدینہ شریف کی طرف دھڑایا جا رہے ہیں دیکھا تو سائے میں سر آ رہے ہیں دل میں اکتم خوشی کا پھول کھیل گیا کہ آج میں کروڑ پتی بندھا ہوں گا چونکہ سرکار تشیلے جا رہے ہیں اور حضرت ابوبکر اور نسدیگ گئے بہچان ہے حضرت ابوبکر چوکنہ تھے بیچھے پلٹ کے دیکھا تو سراکا کو دیکھا حضرت سرکار سراکا رہے ہیں ایکشن میں آ رہے ہیں میرے نبی نے فرمایا ابوبکر فکر مت کرو چلتے رہو اللہ ہمارے ساتھ جلتے رہے ہیں مگر ابوبکر اکتم چوکنہ دیکھا سراکا اکتم نسدیز آگئے کمن کو اٹھا لیا جال کو پھیکنا چاہ رہا عرصتیہ سرکار کرم دیجئے یہ جال پھیکیں گے میں اس کو جانتا ہوں یہ مرکہ کہا ہے میں بھی مرکہ کہا ہوں یہ جب نشانہ پاتھ ہے سرکار کرم دیجئے یہ تو میرے نبی نے پیچھے پلٹ کے دیکھا دیکھا سراکا ایکشن میں ہے فرمایا زمین سراکا کو گھوڑا سمیت زمین میں دھسا دیں سبان اللہ سبان اللہ خانوں میں زمین پھٹ گئی زمین کا کلے کا پھٹ گیا سراکا کا پورا گھوڑا زمین کے نیچے چلا گیا سراکا دھسنے لگا تکھنے 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 کمار تکھنے تکھنے کم تک پہنچ گیا چھے انچ کا فاصلہ رہا لگا کے ہم مر جائیں گے حرص کیا سرکار معاف کر دی گلتی ہو جائے ہماری زندگی واپس کر دی کیا کہنا میرے نبی کا سبان اللہ سبان اللہ کتنے بڑے رحمت للعالمین ہیں میرے مصطفیٰ فرمایا زمین زمین سراکا معافی ماننا معاف کر دے چھوڑ دیں اس کو آہ 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 یسے کوئی آقا آپ نے غلام سے کہتا ہے وہی وہی دی انباز میں میرے نبی سمین سے کہہ رہے ہیں سمین کے اوپر آگے کہا دل لے کے لاؤٹ چلو پرنا مر جاؤ گے شیطان نے برکایا ہے ارے بے وقوب اتنا بڑا انعام دیکھتے دیکھتے کروڑ پتی ہو جاؤ گے ایک مردوار کوشش کرو نبی اتنے پاور پھول ہوتے تو کہیں میں رکھا دے سب لوگ دھرس جاؤ اور دھرس جاتا یہ تو اچانک ہو گیا شیطان نے برکایا ہے کہا ٹھیک کرا پھر کمان اٹھایا حضرت کے رو بکر پھر پیچھے دیکھ رہے کہا سرکار یہ پھر ایکشن میں آگیا جس کو نکالا ہے نا پھر جان جو پھا لیا پھر نزدیک آگیا تو میرے آقا نے فرمایا زمین پھر سراخہ کو پکڑ سبان اللہ پھر زمین کا کلیجہ پھٹا پھر سراخہ نیچے پھر گردن تا ارس کیا سرکار ایک مہتوار موقع دی ہم لوگ ہوتے تو بڑا سا پتھر رکھ دیتے سر پر مگر میرے آقا ہو تو سبان اللہ سبان اللہ ربی کی رحمت کا صدقہ ہے کہ ہم لوگا زندہ میں دوران سبان اللہ نسم خدا کی جتنے ہم عراب گناہ کر رہے ہیں اگر دوسری قوم ہوتی بھرماد کر دیا جاتا یہ مصطفیٰ کی رحمت کا صدقہ ہے کہ ہم عراب آماد نظران سبان اللہ پھر نبی نے نکال دیا سورا آقا لوٹنے لگا تو شیطان نے کارے پر تین مرتبہ کوشش کرنا کیا یہاں زمین کی دی ہوگی اس لئے تیرا بھوڑا دھرس کیا نبی کو ماصلہ پاور نہیں ہے آج کن جیسے لوگ کہتے ہیں میں وہ پاور ہوتا تھے ایسا نہ کرتے وہ ایسا نہ کرتے پھر کمن اٹھایا میرے نبی نے میرے نبی سے حضرت ابو بکر نے اس کی اثرکار سورا آقا پھر ایک شر میں بھروایا زمین پھر سوراکہ کو پکڑ اور زمین کا کلے جب پھٹا سوراکہ یہاں تک دھسا میرے نبی پلٹے یہاں تک دھسا ہوا ہے اور میرے نبی مخاطب ہے آہا سوراکہ مجھے پکڑے گا مجھے گرفتار کرے گا اے سوراکہ سن ایک قائم آنے والا ہے کہ تُو بھی کلمہ پڑھ کے صاحبِ ایمان ہو جائے مان اللہ اور سوراکہ تم دولت کے لالت میں آئے ہونا سو اوٹ کے فکر میں آئے ہونا سونے اور چاندی کے لالت میں آئے ہونا اے جو نبی کے دو من سے بابستہ ہو جاتا ہے اسے دنیا کی بھی دولت دی جاتی ہے اور آخرت کی بھی دولت دی جاتی ہے مان اللہ سوراکہ سونے کے لالت میں آئے ہونا ایک وقت آئے گا کہ کسرہ کا کنگن تم کو پہنے آیا جائے سبحان اللہ ابھی کہاں میرے نبی جا رہے ہجرات چڑھ رہے ہیں اور کہ سلو کسرہ کا فتح ہوگا کنگن کب آئے گا میرے نبی اس کی خوش قبلی عطا پر سبحان اللہ سورہ خانیف کے سرکار اب ایک موقع آخری دے دی اب شیطان کا پاپ بھی کہے گا کہ ہم ہی در ادر نہیں آپ کو سمجھ میں آگئے ہیں آپ نبی آخر الدمار میرے سرکار نے فروائز ہمیں چھوڑ دے سورہ خوپ پر آگیا ہر سکر سرکار کل آپ پکڑیے گا نہیں ہم کو لکھ دیتی میرے نبی نے چمڑا مانگایا وہ بکر کبر میں چمڑا نکالو اس پہ لکھ دیا میں نے جاؤ تم کو امان دے دیا سورہ خواپس لوٹا اور جو آرہا تھا اس کو کہہ رہا تھا ادھر مر جاؤ یار ہم مدینہ تک دیکھ چکے ہیں ادھر کوئی نہیں گئے ہیں ہدھر جاؤ ہدھر جاؤ سب کو دائیں بائیں لگا دیا اور میرے آقا اکمینا ان سے مدینہ شریف جا رہے ہیں میں یہاں آپ کی توجہ چاہوں گا میرے نبی کس سے مخاطب ہوئے زمین سور آقا کو پکڑ لے ہم لوگ کہیے گا زمین مانے گی ہر جلدی بولیے نہیں مانے گی ہم آپ کو کہیں گے تو مانیے گا نہیں مانیے گا یہ آپ ملوکے ہی باپ کی بات بیٹا نہ مانے شوہر کی بات بیوی نہ مانے اور یہ میرے نبی ہیں جن کا حکم زمین مانتی ہے سبحان اللہ آپ سنیئے ایک نقطے کی بات جو لوگ کہتے ہیں نبی یہ پھاک صاحب العلاق مصطفیٰ جانے کے بعد اتنا ذکر کیوں کرتے ہو مرابر ہیں اس سے کہیے کہ صبح صبح بیوی سے کوئی در آؤ اور ہی سیڈھی میں تین مرتبہ اٹھا دیجئے تک تو قیامتیں ہیں آئی صحیح ایسا ہی دارا آجا بلے نبی کوئی بات بھی پھر وہاں چلی جائے نہیں دارا آجا نبی کوئی بات بھی تو تیسری مرتبہ آئے گی تو اکیلے نہیں آئے گی دھارو لے کے آئے گی جب پل لے کر کے آئے گی ارے پاگار جب کوئی کامی نہیں ہے تو بار بار بولاتے کیوں زمین کو کہنا چاہیے نا سرکار جب پکڑتی ہوں تو چھوڑواتے کیوں ہیں اور جب چھوڑ دیتی ہوں تو پکڑواتے کیوں ہیں سمین بولے گی آرے تین مرتبہ کیا مصطفہ آدار مرتبہ حکم دیں گے تو آدار مرتبہ میں نبی کے دشمن کو پکڑتی رہوں گے مصطفہ حکم دیں گے تو چھوڑتی رہوں گے سبان اللہ سبان اللہ لان لفظ جندا بہت جندا بہت اور میرے آقا مصطفہ جانے رحمت مدینہ شریف کی طرف روانہ ہو گئے پہنچے سارے مدینہ کے لوگ میرے آقا کے منتظیر تھے کئی دن سے انتظار کر رہے تھے اور جب سرکار کی اونٹنی نظر آئی حضرت ابو بکر نظر آئی مصطفہ جانے رحمت کا چلوہ نظر آیا تو مدینے میں خوشیوں کی بہار آ گئے سبان اللہ پورا مدینہ جھوم اٹھا مدینے کے لوگ جھوم اٹھے اور مدینہ شریف جو آج کہلاتا ہے اس کا پرانا نام یسرب تھا بیماری کی جگہ وبا کی جگہ پلا کی جگہ جو جاتا تھا بیمار ہو جاتا تھا حضرت ابو بکر بھی وہاں گئے بیمار پڑ گئے ایک دن فرمایا اللہ غادت کرے کفاران مکہ کو انہوں نے میرے نبی کو ستایا سرکار مدینہ شریف آ گئے اگر مکہ میں ہوتے تو میری طبیعت سراب نہیں ہوتی وہاں کی آمو ہوا اچھی تھی یہاں کی آمو ہوا اچھی نہیں ہے جب یہ بات میرے نبی تک پہچی تو میرے آقا نے فرمایا ابو بکر تُو نے میری محبت میں وطن چھوڑ دیا ہے میں تیری محبت میں مدینے کی ہوا بدل دوں گا سبان اللہ سبان اللہ سنا ابو بکر کل تک یا جگہ یا سلم کھ آج سے مدینہ شریف ہو جائے گی کل مستی کی جگہ کر جائے گی سبان اللہ 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 يا رسول اللہ کل مدینہ آج نہیں تو کل مدینہ اللہ اللہ صدرت آپ کیا نحرات نے لگایا اور آپ جائیں گے تو ہم نہ شریف پڑھیں گے کہ لوگ درم ہو گیا میں مدینے چلا لوگ درم ہو گیا میں مدینے چلا جھومتا جھومتا میں مدینے چلا اور ساکرہ میں پھیلا میں مدینے چلا اور مستو بے خود بنا میں مدینے چلا مستو بے خود بنا مستو بے خود بنا میں مدینے چلا اے شجر اے حجر تم بھی شم سو قمر اے شجر اے حجر تم بھی شم سو قمر ارے دیکھو دیکھو زرہاہ میں مدینے چلا مانا اللہ اے شجر اے حجر اے شجر اے حجر مستو بے خود بنا اور ان کا حرم سوال اللہ سوال اللہ لیرے گندے ختم اور ان کا حرم لاج رکھنا خدا میں مدینے چلا لاج رکھنا خدا میں مدینے چلا ہاتھ اٹھا دیجئے حسینی ہاتھ اٹھا دیجئے فیلس مل جائے گا آج بلد ہو جائے گی اللہ جی رکھنا خدا میں مدینے چلا آہ سبحان اللہ اور عشق سے تھمتے نہیں پاؤں جمتے نہیں عشق سے تھمتے نہیں پاؤں جمتے نہیں لڑکھڑاتا ہوا میں مدینے چلا لڑکھڑاتا ہوا میں مدینے چلا اور بیچ میں گئے حجی صاحب ملک الموت آگیا کا تائم ختام حجی صاحب نے عشق بسو نے کیا کہا روح مزدر ٹھہر تو نکلنا ادھر روح مزدر ٹھہر تو نکلنا ادھر اور اتنی جلدی بھی کیا میں مدینے چلا اتنی جلدی بھی کیا میں مدینے چلا آہ سبحان اللہ اور ہم لوگ جیسا رضوی عزاری قادری سننی ہوگا کیا کہے گا سن لے نجدیا تو جدہ میں جدہ سن لے این نجدیا تو جدہ میں جدہ ارے تو جہنم میں جا میں مدینے چلا تو جہنم میں جا ارے تو نکلنا ایک میں مدینے چل رہے تو سن لے کہا ہے سبحان اللہ سن لے لجدیاں تو جدہ میں جدہ سن لے لجدیاں تو جدہ میں جدہ اور تو جہنم میں جا میں مدینے چلا جہنم میں جا میں مدینے چلا جھومتا جھومتا مدینے چلا لیکن سبحان اللہ مدینہ شریعت میں سرکار جلوہ در ہو گئے اب اسلام وہاں سے فائلنے لگا فائلہ تو فائلتا چھلا گیا پوری دنیا میں چھاتا چھلا گیا میرے نبی یہ پاک کی زندگی آپ دیکھئے تیر سر سالہ میرے نبی کی زندگی ہے اس تیر سر سالہ میں میرے نگری نے چالیس سال کے بعد نبوت کا اعلام کیا اب بچ گئے تائیس سال تائیس سال میں تس سال جو میرے نبی کی زندگی گزری ہے وہ ایک دوسرے کے مدے مقابل میں پریشانیوں میں ان جنوں میں صرف تیرہ پرس میرے نبی کے ہیں قسم خدا کی اس حضیرہ پرس کا انقلاب ہے کہ دنیا کا کوئی حصہ خونہ نہیں ہے جہاں لا الہ الا اللہ رحمت و رسول اللہ کا روحانی نقمہ نہیں دوں دس سال مدینہ شریف میں میرے نبی رہے اور دس سال کے اندر ایک لشکر جرار تیار ہوئی ہے اور جس مکہ کے لوگوں نے میرے مصطفیٰ کو نکالا تھا دس ہزار لشکر جرار لے کر کے میرے نبی پھر خانہ ایک کعبہ میں آئے اور دیکھا مکہ والوں نے اب کوئی راستہ نہیں ہے جو سارے لوگوں نے ہتھیار چال دیا آج کا انشان ہوتا آج کا حکمرہ ہوتا یہ نظرانہ والے جا رہے ہیں درسہ والے آپ لوگ دیتے بھی رہی ہیں اور سنتے بھی رہی ہیں بولیے زبانہ میرے آقا مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہو کر گئے فرمایا اے لوگو آج مرشے کیا امید کرتے ہیں کیا کہنے کیسے کیسے دشمن ہیں جنہوں نے نبی کے راستے میں کاٹے بھی شاید تھے وہ بھی ہیں نبی کے خلاف تلواریں نکالی تھی وہ بھی ہیں حالت نماز میں ان کی وجہ بھی رکھی تھی وہ بھی ہیں نماز نہیں پڑھنا دیا تھا وہ سالم بھی ہے خانہ کعبہ کا تباب نہیں کرنے دیا تھا وہ سارے لوگ ہیں اور میرے آقا انہی لوگوں سے پوچھ رہے ہیں میرے بارے میں کیا خیال ہے ایسے وقت میں مجھ سے کیا امید کرتے ہو کلمہ بھی نہیں پڑھا ہے اگر کہا یا رسول اللہ ہم آپ سے اچھائی کی امید کرتے ہیں سبحان اللہ ہم آپ سے افوت اور گزر کی امید کرتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ ایسے موقع پر بھی رحمت العالمین ہی رہیں گے رحمت کا جلوہ ہی نظر آئے گا اسی میں ایک صحابہ نعرہ لگاتے ہیں آج بدلہ کا دن ہے آج انتقام کا دن ہے آج چنچن کر کے مارنے کا دن ہے دوسرا کوئی آدمی ہوتا حکمران ہوتا خوش ہو جاتا میرا پکا سپورٹر ہے میری بات کر رہا ہے مگر میرے نبی نے فرمایا کون کہہ رہا ہے بدلہ کا دن ہے کون کہہ رہا ہے انتقام کا دن ہے کون کہہ رہا ہے چنچن کے مارنے کا دن ہے اے صحابہ آج مارنے کا دن نہیں ہے آج تو سب کو مان کر دینے کا دن ہے آج سب کو گلے لگانے کا دن ہے جاؤ سب لوگوں کو میں نے مان کر دیا ہے تم لوگوں کے لئے امان ہے فانہ کعبہ میں جو آئے اس کے لئے بھی امان ہے تلوار جو ہاتھ سے نیچے رکھے اس کے لیے بھی امان ہے جو میرے دشمن ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اس کے لیے بھی امان ہے اتنا فرمانہ کا تو جو کام تلوار جو نہیں ہو رہا تھا وہ میرے نبی کے اخلاق سے ہو رہا تھا سارے لوگ کلمہِ قیبہ لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ پڑھ کر کے صاحبِ ایمان ہو جائے میں نے سرکار مدینہ شریف شیف لے آئے اور اللہ کا حکم ہو گیا محبوب اب وہ زندگی دنیاوی زندگی آپ کا ختم ہے جبرید میرے محبوب سے کہو کہ وہ دنیا میں رہنا چاہتے یا اس دنیا میں آنا چاہتے سرکار نے فرمایا جبرید مجھے اس دنیا سے وہ دنیا زیادہ پسند ہے جہاں رب سے وہ لفات ہو گئے سبان اللہ اور پھر سرکار کے وصال کا قیم خریب آ گیا میرے آقا مصطفی جانے رحمت ہے حضرتِ ازرائی ستر ہزار فرشتوں کی جماعت لے کر اور ہر فرشتہ ستر ہزار کی جماعت لے کر میرے آقا مصطفی جانے رحمت کی بارگاہ میں حاضر ہیں صلاة والسلام کا نظرانہ پیش کر رہے ہیں یا رسول اللہ اللہ کا حکم ہے آپ اگر اتحاضر دیں تو آپ کی روح پاک کو رکھالو اگر اجازت نہ دیں تو پھر میں لاؤٹ جاؤں میں میرے آقا نے فرمایا حضرتِ ازرائی اللہ کا اگر حکم ہے اس کو تم کرو اور حضرتِ ازرائی رحی اسلام درودِ پاک کا نظرانہ پیش کرتے ہوئے صلاة والسلام کی دالی نظر کرتے ہوئے سرکار درودِ پاک کو لکھالتا ہے لے کر کے چلتا ہے اے آسمان تو رکھے گا آسمان نے کہا نہیں یہاں بھی نبی کا قدم آ چکا ہے سبان اللہ آسمان تو رکھے گا نہیں نہیں جہاں قدم ہوگا وہاں دل نہیں رہ سکتا ہے جہاں جھوٹا رہے گا وہاں دوپی نہیں رہ سکتی ہے دوپی کا مقام اور ہے جھوٹے کا مقام اور ہے اس لئے نہیں یہاں بھی میراج کی شب میں میرے نبی اوپر جا چکے ہیں ساتو آسمان اوپا اے ساتو آسمان تو رکھے گا نہیں آگے جار یہاں بھی نبی کا قدم آ چکا ہے اے جنت تو رکھے گی نہیں یہاں بھی نبی کا قدم آ چکا ہے اے پروردگا تیرے میں تو کی روح پاک کو کہا رکھوں رب نے کائنات نے فرمایا محبوب کے دل سے بہتر کوئی جگہ ہوئی نہیں سکتی ہے جانا جا نکالے ہو وہی لولا دو تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشمی عالم سے چھپ جانے والے جب آپ اس شفاتیں ہیں سب ساہے والے میرا دل بھی چنکا دے چنکا دے پورے مدینہ شریف میں ماتم چھا دیں کسی کے گھر میں چولا نہیں جلا سارے صحابہ پریشان خوش و حواث کھو بیٹے سارے لوگوں مگر حضرت ابو بکر خوش و حواث کو سمجھاتے رہے صحابہ کو سمجھاتے رہے اے لوگو اللہ کا جو فرمان ہے وہ تل نہیں سکتا ہے میرے آخا چند لمحے کے لیے جس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں موت کی شکل میں میرے آخا وہ پھر وہی زندگی مل گئی گئے اس لیے چوتب کا حکم ہے اس کے حساب سے کام کیا جائے پھر سرکار کی تدھیج و تقفیم کا معاملہ آیا سرکار کے غصول کا معاملہ آیا سرکار کے کفن کا معاملہ آیا سرکار کے اوپر تو ردو سلام نماز جنازہ کی بات آئی لوگوں نے کہا سرکار دو جہاں کی امامت کو ان کا سکتا اس لیے سب سے پہلے حضرت ابو بکر نے حضرت عمر نے حضرت عثمان نے حضرت علی نے باری باری سرکار کے بجرے مبارکی میں سرکار کے سامنے کھڑے ہو کر کے صلاة و سلام کا نظرانہ پیش کیا پھر فرشتوں کی باری آئی ان سارے فرشتوں نے صلاة و سلام کا نظرانہ پیش کیا پھر عورتیں آئیں بچے آئے اور اس طرح سرکار دو جہاں حنیش بیقہ سانسا کو کمبد خضرہ میں ہمیشہ ہمیش کے لیے لٹا دیا گیا مگر اے تس روز اپنے نبی کی محبت میں جاگنے والوں نبی کے نام پر پیشل اٹھانے والوں اپنے نصیبے پر ناز کرو حضرت علی اور حضرت قصوم ایک صحابی رسول فرماتے ہیں کہ جب سرکار کو روزہ حرم میں لٹا رہا تھا تو میرے نبی کے دونوں لب ہیر رہے تھے زمان اللہ اور جب کان لگا لکھے سنا تو آباد آ رہی تھی رب حبلی امتی رب حبلی امتی بولو بولو نصیبے پر ناز کرو رب حبلی امتی اے اللہ میری امت کا معاملہ میرے حوالے کر دے اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ میری امت کو بخش دے میری امت کا معاملہ میرے حوالے کر دے یعنی امت کے معاملے میں مجھے خصد مختار بنا دے میں جس کو چاہوں گا وہ جنت میں جائے گا اور میں جس سے روپ چاہوں گا وہ جہنم میں چلا جائے گا رب حبلی امتی رحمہ جھو بھی محبوب جنت کا خالق میں ہوں اور جنت کا مالک تجھے بنا دیا ہے اے میرے مصطفیہ جس سے تم راضی رہوگے وہ جنت ہی ہو جائے گا جس سے سننا راض ہو جائے گا وہ جہنم میں چلا جائے گا بھان اللہ اس لیے اللہ حضرت امام آئیت سرطال فرماتے ہیں کہ تجھ سے اور جنت اسے کیا مدلب وہاں بھی دور ہو جبان رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کے ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ اللہ رب عرش جس کو جو ملا ان سے ملا ہر پتتی ہے کون این میں لعمت رسول اللہ کی پتتی ہے کون این میں لعمت سو جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ سو سو قرآن ماتا ہے حضور تم سے کب ممکن ہے پھر مید حد رسول اللہ تم سے کب ممکن ہے پھر مید حد رسول اللہ حضران کل انشاءاللہ میں خلافت اور تو یار حضرت سیدنا شدی کے اکبر سیدنا فارو خیاس ان کی خلافت حضرت ابو وقر کیسے خلافت کے مقام پر فائز ہوئے ان کے زمانے میں کیا تارنامے ہوئے سیدنا فارو خیاس مدی اللہ تعالیٰ انہوں کی زندگی ان کے اقوال اور ان کے کردار کو انشاءاللہ کل پیش کروں گا اور خلافت کے میزان میں جانے کے بات ایک سی بات ہے بہت شلد بات لے بیتے کرام کی بارگاہ میں پہنچنے والے ہیں سیدو شہدہ راکیت اکریز دوش مصطفہ خضرت سیدنا امام علی وقام رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے ذکر جمیر سے ہم اپنے قلب و جگر کو منفر و مجلہ کرنے والے ہیں ٹائم پر آپ آئے ہیں آج ہم چاہیں گے تھوڑا سا اور پانچ منت دس منت آج سے ذہن بنا کر کے جائیں کہ انشاءاللہ کل اور میں پونے دس بجے آپ لوگ یہاں پہنچ آئیں اور پونے دس بجے جیسے آج میں کل بھی شروع ہو جائے ٹائم پر آپ سنیں ٹائم پر جائیں تاکہ دوسرے لوگوں کو کوئی پریشانی نہیں ہو اسلام کسی کو تکلیف دینے کا حکم نہیں دیتا ہے بلکہ مصیبت زدہ لوگوں کو آرام پہچانے کا حکم دیتا ہے یہی میرے نبی کا کردار ہے یہی اسلام ہے اور ایسے ہی کرنے والے کو مسلمان کہا جاتا ہے اللہ رب العزت آپ کے سننے کو میرے بولنے کو خبول فرمالے بس پر صلی اللہ ربی من کل زنبی واتو علی قلمہ یطیبہ بڑیل آئلہ اللہ محمد رسول اللہ آئیے صلاح و سلام اوبر اوبر اوبر